موسیقی ہلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل سیٹھ حسیر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ سعودیہ کے لیے ورک ویزا کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کے بعد فیملی ویزا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ وہ وزڈ ویزا کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کروانے ہے پھر آپ نے وہاں سے جا کے فنگرپرنٹ کروانے ہوتے ہیں سعودیہ کے لیے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو لاہور سے اتمال سینٹر سے فنگرپرنٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو انفرمیشن نہیں ہوتی کہ فنگرپرنٹ کیا کروانے ہے کیسے کروانے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فنگرپرنٹ آپ نے کیسے کروانے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سہولت ہو آپ کے لیے اتماز سینٹر کا جو ٹائم ہے وہ نو بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پانچ بجے تک رہتا ہے اور اتماز سینٹر جو ہے یہ منڈے سے فرائیڈے تک اوپن ہوتا ہے سیچرڈے اور سنڈے کو یہ آف ہوتا ہے آپ گوگل کریں گے تو وہاں پہ آپ کو فرائیڈے آف آئے گا مگر وہ فرائیڈے آف نہیں ہے فرائیڈے کھلا ہوتا ہے اوپن ہے فرائیڈے کو بھی مگر اس میں فرائیڈے کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایک سے لے کے ڈائی بجے تک ان کو بڑیک ہوتی ہے اس کے علاوہ سات بجے آپ نے اتماز سینٹر کی طرف ہونا ہے اتماز سینٹر کی لوکیشن جب آپ موٹر وے سے اتریں گے تو ٹھکر پہ آپ اتریں گے موٹر وے سے اترتے ہی آپ کی لیف سائٹ پہ یونی فوم والوں کا آفیس آئے گا بڑی سی ان کی وہ فیکٹری ہے وہ آئے گی اس کے ساتھ ہی بالکل اتماز ویزا سینٹر کا یہ آفیس ہے وہاں پہ آپ نے سات بجے پہنچ جانا ہے سات بجے پہنچ کے سب سے پہلے آپ نے اس لائن کو دیکھ کے گبرانا نہیں ہے ٹھکر پہنچنے کے ساتھ سکیں Kataran ٹھکر پہنچنے 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 کی ہمکی میں دیکھیں گے mma کچھیں گے ٹھکر پہنچنے 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 ہمکی میں sav或 بدا باد closest کے ساتھ کارئٹ ٹھکر پہنچن законч c finishes ٹھکر پہنچنے qua ٹھکر پہنچنے پہنچنے کی موسیقی 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 یہ لائن کچھ بھی نہیں ہے وہ ڈیلی کے تقریباً پچیس سو سے تین ہزار جو لوگ ہیں ان کو یہ اتماز سینٹر کور کرتا ہے پچیس سو سے تین ہزار تک وہ ایک لائن میں آپ ایک دفعہ وہ کہیں گے پانچ سو بندہ دو سو بندہ تین سو بندہ وہ اندر لے جائیں گے لائن سے آگے چلی جائیں گے موسیقی 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 آپ نے وہ سینٹائز کر کے تو پھر اس کے اوپر لگائیں چاکہ آپ کے لئے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ بنیں ابھی جب آپ ویٹنگ رومے انتظار کریں گے تو اس کے بعد بھی باہر ایسی لائنیں لگے ہوں گی آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے گبرانہ واقعی نہیں ہے کیونکہ یہ کام جلدی سپیڈ سے ہو جاتا ہے آپ صبح سات بجے پہنچیں آپ بارہ ایک بجے تک فری ہو جائیں گے جب آپ لیٹ پہنچتے ہیں تب آپ لیٹ ہی فری ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں